موسیقی میرے دوست راحت کازمی آپ انہوں ٹیلی ویجن پہ آپ ان کو دیکھا کرتے تھے اب وہ پڑھانے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں انہوں نے ایک دا مجھے کہا کہ دنیا میں دو چیزیں کرنے کی ایدھر بھی کریٹیو اور لرن ٹو اپریشیٹ وٹ ہیز بین کریٹیو یعنی تخلیقی عمل سب سے قریب ہے رب العزت کے میرے جو مہمان ہیں ان کا ایک حوالہ یہ ہے کہ وہ ایک کریٹیو آدمی ہے دوستہ حوالہ یہ ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے یعنی جو ماسٹرز ان سائیکالوجی ہو اور پی ایچ ڈی سوشل تھوٹ میں ہو تیسرہ حوالہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑے آدمی کا بیٹا ہے چوتہ حوالہ یہ ہے کہ ساری باتیں جو ہم ورسے کی کرتے ہیں اس کی جڑیں اس شخص کے ساتھ ملی ہوئی ہیں میری مہمان اور بہت قابل عزت کا اپنے احترام جناب اکسی مفتی صاحب اکسی بھائی تکیو فور کمیگ میں جت میں میں نے آپ کو بیوڈیٹا پڑھا نا پہلے تو میں بڑا سڑیا بیاری اتنا تنہوں نے اتنا اللہ کا آدمی ہے جب میں توہاں بند ہوا میرے سڑنے کا تو میں یہ کہ اچھا چلا but we'll talk about this in a moment کہ آپ فاؤنڈنگ اور کریٹیو ڈیریکٹر لوک ورسا کے لوک ورسا کیسٹ پبلشنگ ہاؤس کے ورلڈ میوزک آرگنیزیشن فور ورلڈ میوزک آرٹس آپ نے نسط فتح علی عبدہ پروین اقبال بانو غلام علی فریدہ خان مستاد سلامت علی خان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے میوزک پروڈیوسر آخری گیت لگن اپنی اپنی اور لوک تماشا ایک ٹیلیویزن فوک میوزیکل شو ہوتا تھا جو 1969 سے 76 تک جی کرتے رہے یہ صرف ایک ذاوی ہے ان کی شخصیت کا اس سے پیشتر کے جی میں اگے ٹروں اور میں نے کگو گوڑوں کی بات بھی آتے ہیں کلچر کی حضورت کگو گوڑے پہلی مجھے پہلا سوال جو میں آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ایک بڑی یہاں ڈیبیٹ چلی جنرل زیاء الحق کے دور میں کہ ہمارا کلچر مہنجدار اور اس سے پہلے جاتا ہے کہ ہمارا کلچر شروع ہوتا ہے جب محمد بن قاسم آتا ہے یہ تو بڑی بے وقفانہ ڈیبیٹ ہے میرے خیال میں لیکن پریشنہ کھٹک صاحب نے کہا کہ ہمارا شروع ہوتا ہے جب محمد بن قاسم آتا ہے وہ تو چھوڑے بات یہ ہے کہ یہ اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں اب بھی یہ کھٹکتی ہے تو we should be very clear on one thing اسلام is a super structure یہ وہ نمک ہے جو آٹے میں بعد میں گوندا گیا ہے اب جہاں سے بھی چکھیں گے تو نمک کا ذائقہ ضرور آئے گا لیکن آٹا تو پہلے کا ہے نا تو بات یہ ہے تو سفر ہمارا مہنجدارو ٹو مہکہ ہے مہکہ ٹو مہنجدارو نہیں ہے مہنجدارو ٹو مہکہ جی دیر فر وہ ڈینائل کے سام سے کوئی تیئے بیوکو وہ آپ ڈینائل کر ہی نہیں سکتے اگر میں اٹھارہ سال میں مسلمان ہوتا ہوں تو میرے پچھلے اٹھارہ سال جو ہے وہ میں نہیں تھا وہ میں ہی تھا نا بلکہ یہ تو میری عظمت ہے کہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے we should be very proud that islam came to a cradle of civilization اسلام came to a valley called the indus valley civilization کسی میں کہتا ہوں کو بوشمن کو نہیں ملا ابرجنیز کو نہیں ملا فرض کیجئے آپ سوچیں فرض کیجئے کہ اسلام بوشمن اور کلہ ہاری کو مل جاتا یہی پیغام ان کے پاس پہنچ جاتا ہے تو کیا فرک پڑتا ان کے زندگی میں اسلام ایسا نہیں ہے اللہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے this was divine order that he sent islam to this piece of land called the indus valley civilization one of the three great civilizations of the world we should be proud of that heritage i should be proud as a muslim کہ میں ایک وہ مسلمان ہوں جو ایک great civilizations کا پیدا کہ اوپر ہمیں پیدا islam is a super structure we must clear our minds islam came later islam جو ہے i was not born it's not in the foundations of me or this country it came later so therefore zameen now zameen ڈینائی کر کے soil کو ڈینائی کر کے اپنے عوام کو ڈینائی کرتے ہیں آپ اپنی زبانوں کو اپنی languages کو اپنے literature کو اپنے regions کو اپنےologiesAN کو اپنے جین کو اپنے لوگوں کو ڈینائی کرتے ہیں ان کو ڈینائی کر کے کہاں پہنچیں گے ٹھیک ہے علامہ اقبال کا خواب درست ہے قائد اعظم کا خواب درست ہے جو انہوں نے values یا ultimate objectives set کی ہیں وہ درست ہیں لیکن سر راستہ political nationalism کا غلط اپنایا گیا ہے that will only lead you to slogans that will only lead you to sham slogans and formans راستہ cultural nationalism کا جو آپ کو اپنے لوگوں سے اپنی زمین سے اپنی جڑوں سے جوڑے گا جو آپ کو pride دے گا اگر ایک ملک کے باشندوں کو pride ہی نہیں ہے ان میں confidence ہی نہیں ہے تو وہ nationhood کہاں سے acquire کریں گے I think you've hit the core میں کوئی اور سوال پوچھتے ہیں لیکن آپ نے مجھے جب آپ cultural nationalism کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ cultural nationalism کو فروغ دے تو آپ دیکھیں گے کہ سب کی جڑے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہے ہماری cultural nationalism سر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک تو objective ہوتا ہے جو end objective آپ کا ٹھیک ہے نہیں وہ end objective ہم deny نہیں کرتے وہ آپ کو علامہ اقبال نے خام میں دیا ہے وہ آپ کو آپ کے forefathers نے کہا ہے کہ this is where we have to reach but ایک رستہ بھی تو اپنا نہ ہوتا ہے اگر اس رستے کو آپ کوئی ایسا رستہ آپ اپنا لیں بس ان اگر میں ایک بلوچ کو یہ کہوں ہاں مجھے بڑا ہے ایک بلوچ کو میں یہ کہوں کہ اوے تو یہ پگڑ پہن کے کیا آگیا ہے ٹھیک ہے نا پہلی تو بات میں اس کو ریسپیکٹ نہیں دے رہا میں کہوں اے تو اتنوں بڑا پگڑ لگا کے آگیا ہے ایک ہی پائے آگیا ہے چلو اچکن پہنو شلوات پہنو نیچے پہنو اوپر ٹوپی پہنو کلکولی ٹوپی پہنو اور پھر مجھے آکے سلیس اردو میں اسلام علیکم رحمت اللہ و برقاتہو کہو تو تم پاکستانی ہو ورنہ تم پاکستانی نہیں ہوں تو وہ میرا خیال ہے کیا ہے وہ تو وہ مارے گا وہ ایک منٹ نہیں لگا ہے گا پابا جی وہ پاکستان چھوڑ وہ تو دین چھوڑ جائے گا وہ کہے گا یار جو دین جو قوم میری زبان کی میری مادری زبان کی میرے لباس کی میرے گانوں کی میری اس کی عزت نہیں کرتی جس کے دل میں میری عزت نہیں ہے تو اس کو تو سنس و بلونگنگ نہیں ہوگا تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات تھی کہ ہمیں پہلے دن سے and think this is where we went wrong this is where all our political leadership went wrong ہمیں پہلے دن سے ایک ثقافتی رستہ اپنانا چاہتا ہے جس میں زبانیں why are we ashamed of what are we ashamed of we are ashamed of وارشاہ we are ashamed of ہیر وارشاہ we are ashamed of شاہ حسین what are we ashamed of اسلام تو سنچا ہوا ہے اس کے اندر آپ کے لوگ گیتوں میں آپ کے آرٹس میں آپ کی کرافٹس میں آپ کے گانوں میں آپ کے شادی بھی آکے گیت کے گانوں چاہے وہ بلوچی ہوں چاہے وہ سندھی ہوں چاہے وہ پشتون ہوں اسلام تو ہے وہ تو صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس مٹی میں آٹے کی طرح گوند گئے ہیں you don't know escape تو آپ اس سے ڈر گئے ہیں آپ اس سرزمین سے ڈر رہے ہیں جو صوفیہ کرام نے سنچی ہے اور آپ اس سے ڈر کے اور فلاں نے فرمایا اور اللہمہ اقبال کا فرمان sometimes it appears to me 60 years later that we are a sick nation یہ ہمیں کیا ہو گئے ہیں یہ ہم کوئی خوف ہے کہ ہم نیشن نہیں ہیں جو ہمیں بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے یہ کیا ہے جناب اکسی مفتی ہے میں نے پہلے کہا کہ لاکھات بھی ان گفتگو جاری ہے فیلال ہم کلچر پہ رکے ہوئے ہیں مجھے اشارہ ملا کہ ایک بریک لینی ہے پیس کم بیک